سلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید ہوگی آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ابھی میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں ڈال چامل تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف تو دیکھیں گائز ابھی میں نے چامل ساف کر لیے ہیں ابھی میں چلتی ہوں ان کو بھگونے کے لیے اور پھر میں دال کو ابالنے کے لیے رکھ دیتی ہوں تو چلتے ہیں چامل کو بھگویں گے پندہ منٹ کے لیے اور دال کو ابالنے کے لیے رکھ دیتے ہیں چامل کو چاپر بھی یہاں رکھ دیتے ہیں اور فلیم کر دیتے ہیں اپالی منٹ پھر میں نے دیا اور ہیں اب ہم لے کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں پانی بھڑ لیتی ہوں ہمیں بنانے والی ہوں ڈال چاول مصور کی ڈال اور وائٹ چاول بچوں کی فرمائش پر بچے بول رہے تھے مممہ ڈال چاول بناو دوپیر میں اور پیاز اور ٹامٹر کی سلاس تو آج ہے رسال دیکھتے رہیے گا ڈال چاول کس طرح ہمیں بناتے ہیں مزدار یہ پانی ہم نے رکھ دیا ہے دیکھیں گائز یہ دال ابر رہی ہے میری میں نے اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور چاولوں کو بھگو دیا ہے دو تین دفعہ پانی سے اچھی طرح دھو کر پھر میں نے اس کو بھگو دیا ہے ابھی یہ بھگتے رہیں گے پندرہ منٹ کے لئے اور اتنے میں دال ہماری بوائل ہو جائے گی تو چلتے ہیں ابھی میں آگئی ہوں روم میں اور بچے گھرے ہوئے ہیں سکول بچوں کا ٹائم ہو گیا ہے آنے کا لائٹ کرتے ہیں آف اور ایسی کرتے ہیں آن ابھی میں اکیلے لیٹی ہوئی ہوں روم میں آج میں بناوں گی دال چاول دیکھیں یہ دال ہماری بوائل ہو رہی ہے اور چاول ہمارے بھیگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں دال ہماری بھگے ہوئے ہیں تو ابھی چلتے ہیں اس کا مسالہ تیار کرنے کے لئے ایک پول سائز کے اس کو ہم کاٹتے ہیں تو دیکھیں گائز ہماری دال اُبل چکی ہے اور چاول بھی بھیگ چکے ہیں مسالہ میں نے ریڈی کر لیا ہے اب میں اس کو نکال لیتی ہوں اور پھر بناتی ہوں دال تو دیکھیں ادرک لسن کا پیسٹ اور پیاز کو ہم کر رہے ہیں فرائے اب اس میں ڈالیں گے ہم ٹومیٹو چورس میں کڑچ کے تو دیکھیں پیاز ادرک لسن دی فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں ٹومیٹو دیکھیں گائز کماڈر ہمارے پھرائے ہو چکے ہیں اب اس میں ڈال دیتے ہیں مسالے یہ دیکھیں مسالے چائنی سوڑ سوڑ پریٹ چیلی اور دھنیا پیساوہ اور حلدی یہ سارے مسالے اس میں جائیں گے اب اس کو بھونیں گے ہم اور تھوڑا سا ڈال دیں گے ہم پانی تاکہ مسالہ ہمارا اچھی طرح بھون جائے اور اس کو ایک نکس پیوم لگ دیتے ہیں تو دیکھیں مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب میں اس میں ڈال دیتے ہیں دال جو بھائی کتی میں نے یہ دیکھیں یہ دال ہے یہ میں نے بھائی کڑ لیتی پہلے سے ہی اب میں اس میں ڈال دیتے ہیں اب اس کو بھوننے کے لیے رکھ دیتے ہیں تھوڑا پکے گا یہ پانچ منٹ کے لیے اور پری میں ڈال دوں گے اس میں ہری مرچے دیکھیں گا دیکھیں گایز دال میری ریٹی ہے اب میں اس میں ڈال دیتے ہیں ہری مرچے اور اب میں بناوں گی وائٹ چامل دال ہماری ریٹی ہے اب اس کو اتار دیتے ہیں دال ہماری بھرن چکی ہے اب میں بنا رہی ہوں وائٹ چامل اور اب میں اس میں ڈالا ہے اوائل تین پیالی چامل بنا رہی ہوں تین پیالی یہ تین پیالی چامل بتا رہی ہوں ریسیپی آپ کو یہ پیاز ہے کٹی دیتے ہیں سوٹی طائب کی اس کو کرنے پر آئے چامل میں نے پہلے سے بھو دیا ہے سوٹی پیالی چامل دیکھیں پیاز ہماری براؤن ہو چکی ہے ہلکی سی اب میں اس میں ڈال دیتے ہیں پانی دیکھیں پانا ہمارا بوائل ہو گیا ہے اب اس کو میں چاون ڈال دیتے ہیں اس میں چاون کو میں نے پہلے بھو دیا تھا اور پانی نکتار تک پھر میں اس میں ڈال دیتے ہیں چاون چین پیالی چامل ہے میں نے پانی ڈال دیا تھا اور اس کے ساتھ ہمیں نمک بھی ڈال دیا تھا اب میں نے ڈال دیا اس میں چاون اور چاون میں رکھوں گی بس ایک اوبال آئے گا تو دب پہ رکھوں گی تھوڑ دیر کے لئے چاون ہمارے ریڈی چاون ہمارے ریڈی تو ابھی نکالتے ہیں کھانا اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح تو گائز دیکھیں ڈال چامل اور سلاد ساتھ میں مزیدار میری ڈال بنی ہے چاملیں وائٹ اور یہ سلاد ہے تو ابھی ملتے ہیں تھوڑے دیر سے کھانے کے بعد میں بچوں کو کھانا دے رہی ہوں ابھی اسکول سے آگئے ہیں اب ان کو لنچ دوں گی پھر یہ جائیں گے مدر سے تین بجے تو ابھی ملتے ہیں تھوڑے دیر سے سو گائز ابھی ٹائم ہو رہا ہے 9.35 اور دیکھیں رات ہو چکی رات کا میں نے کھانا کر لیا ہے اور کھا بھی لیا ہے تو شام میں ہم گئے تھے اپنی سسٹر کے گھر پر دو گھنٹے وہاں بیٹھ کر باتیں باتیں کر کر پھر میں واپس آئے پھر میں نے آ کر کھانا بنایا ڈینر بنایا رات کا ڈینر میں بنایا تھا میں نے چکن کڑھائی اور روٹی اور کیس کا نام ابھی کھانے سفاری گو کر تو میں ابھی سٹارٹ کر رہی ہوں میرے پچاس سے اوپر سبسکرائب ہو چکے ہیں اور میں اس کی سیلیبیریشن کر رہی ہوں یہ میں نے مانگایا ہے بلیک ان براؤن کا کیک یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیک میں نے مانگا لیا ہے اپنی سیلیبیریشن کے لیے کیونکہ میرے پچاس سے اوپر سبسکرائب ہو چکے ہیں اور میں کر رہی ہوں سیلیبیریشن ابھی یہ دیکھیں میرا کیک بلیک ان براؤن کا یہ میں نے مانگایا ہے اب میں اس کی کروں گی کٹنگ تو دیکھیں گائز یہ میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے ایک ایک اپنا اور آپ کے پیار کی اور سپورٹ کی وجہ سے ہی میں نے یہ کمپلیٹ کر رہے ہیں سبسکرائب اتنے ہو چکے ہیں تو آپ کے پیار کی وجہ سے ہی میں نے یہ سیلیبریشن کر رہی ہوں تو ابھی کٹنگ کرتے ہیں اس کی یہ فرسٹ آپ کے لیے آپ لوگوں کے لیے جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے یہ آپ کے لیے پہلا تو گائز تینکیو آپ لوگوں کا بہت بہت اور میں نے پچاس سے اوپر سبسکرائب کر چکی ہوں ابھی میں ہنڈریٹ کرنا چاہتی ہوں اور اس سے زیادہ بھی کرنا چاہتی ہوں تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی اور پیار کی بہت ضرورت ہے مجھے اور آپ میرے ساتھ ایسے ہی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرتی رہے گے گا تو ابھی کھاتے ہیں کیک اور ملتے ہیں پھر تو گائز آج کا میرا بلوگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کل تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی